2020 میں چین اور انڈیا کے درمیان سرحد پر ہونے والی وائلنڈ اور خون ریز جھڑ پر شاید آپ کو یاد ہوں دو سال بعد اب دونوں ملکوں نے ڈی ایسکالیشن کا اعلان تو کیا ہے لیکن اس سب کے بیچ اب بھی خطے کے لوگوں کی پریشانیاں کم نہیں ہوئیں چہنا بولتا ہے کہ یہ ہمارے اگریزیل ہیں تو کیا ان کی ایک تو ہم زبردیسی گوش کی چلا جاتا ہے اپنا ٹیریٹوری میں سے دوسرا جو نا اپنی جو نا بورڈر میں تینے دے وہ ہمیں جانے ہی مینا مالے نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں اگستو ہزار انیس میں جب انڈیا نے جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے ریاست جمہو کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز یعنی جمہو کشمیر اور لداخ میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو اسی وقت چین نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اس قدم کو غیر قانونی اور خلط قرار دیا تھا اور تب سے دونوں کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو گئے انڈیا اور چین ایشیا کی دو سپر پاورز جن کے درمیان کشیدگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی وجہ ہے ہمالے کی گود میں واقعے 3440 کلومیٹر کی وہ سرحق جہاں برفیل پہاڑ، ندیوں اور جنگلات کی وجہ سے یہ بات تیہ کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ انڈیا کی حق کہاں ختم ہوتی ہے اور چین کی کہاں سے شروع ہوتی ہے چین نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچر تیار کیا ہے اور انڈیا کی بھی یہی کوشش ہے انڈیا کی جانب سے دو برس قبل اس علاقے میں واقعے انڈین ائر بیس تک جانے کے لیے سرک بنانے کی بات چین کو بے حد ناغوار گزری اور دونوں کے فوجیوں کے درمیان پر تشدد جھڑ پہ ہوئی ویسے تو دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑ پہ ہوتی رہتی ہیں لیکن سال 2020 میں جس طرح کا تشدد سامنے آیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے جون 2020 میں گلوان والی میں جو جھڑ پہ ہوئیں ان میں بندوق سے نہیں بلکہ ڈنڈوں اور اینٹوں سے حملہ کیا گیا انڈیا نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی لیکن چین نے یہ تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کے تنازے پر کم از کم سولہ مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں چین نے انڈیا کے ساتھ برطانیہ کی 1914 میں بنائی ہوئی سرحد میکموہن لائن کو کبھی قبول نہیں کیا اب بھی چین تقریباً تین ہزار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اس میں انڈین ریاست ارونانشل پردیش تقریباً پوری طرح شامل ہے 1962 میں انڈیا اور چین کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی اور چینی فوجیوں نے انڈیا کے زیر قبضہ علاقوں میں گھس کر اکسائی چن پر قبضہ کر لیا دوسری جنگ نیپال، طبیت اور بھوٹان کے سنگم پر واقعی ناتھولا پر ہوئی 2020 میں لداخ کے علاقے وادیہ گلوان میں دونوں مالک کے فوجی پر تشدد انداز میں ایک دوسرے سے علچ پڑھے اور اسی کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہماری رپورٹر شکیل اختر خود لداخ کے اس علاقے میں گئے پائنگانگ سو جھیل خوبصورت اور ٹھہری ہوئی یہ جھیل انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم محور بنی ہوئی ہے یہ جھیل کا جنوبی کنارہ ہے اور اس طرف جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر دور سب سے کنفرنٹیشن کا زبردست پوائنٹ ہے انہیں فنگر کہا جاتا ہے اور فنگر فور تک انڈیا کا کنٹرول ہے اور فنگر فور کے بعد ہزاروں چینی فوجی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے داہنی طرف ان پہاڑوں کے پیچھے گلوان وائلی ہے ڈیپ سانگ اور ہارٹ سپرنگ ہے اور میرے یہ باہنی طرف کا جو علاقہ ہے ان پہاڑوں کے پیچھے چوشل اور ڈیمچک کا علاقہ ہے جو ایولی ملیٹرائز علاقے ہیں اور چپے چپے پر یہاں فوج ہے اور بورڈر پر اس آنگوئنگ کشید کیسے لداخ کے سرحدی گاؤں وہاں رہنے والوں کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے سینڈ ڈول کر چوشل نامی گاؤں کی سرپنج ہے اور ملے والوں کے ساتھ رہے ہیں بلکٹاپ جراؤں پر اس پیش پر سیکھیں گا بلکٹاپ جارس بہتر کیا چوشل کتھ ساتھ رہے ہیں اٹھ جانے کا ملے پورا سیند ڈیمچ کشید کی ساتھ رہا ہے لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی زندگی کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں اور بہورڈر پہ سیکیر نہیں ہے ہمیں لائف سٹاک کے باراستان نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ زیادہ در آرمی میں پورٹر میں جاتا ہے اور کچھ اسی طرح کی بات لداخ کے عام لوگ بھی کہتے ہیں انڈین آرمی تھوڑا جو زیادہ بڑھ رہے اس ٹھائم جو انڈین آرمی جو ٹاک زیادہ آرہے اور بہت جو ٹنگ ایسے وغیرہ بہت چیز جا رہے جی پہلے بھی آرمی تو رہتا تھا ابھی کپنی میں پیسے دو سال سے ابھی تھوڑا بڑھنے لگا اور ماہرین تو کہتے ہیں کہ جو معاہدے دوہزار بیس کے بعد تیب آئے ہیں وہ دراصل چین کے حق میں ہیں ایک جوائنٹ اگریمنٹ سائن ہوا ہے ہندوستان کا اور چین کا موسکو میں جو کی سپٹیمبر دس دوہزار بیس میں ہوا تھا جس کے تہت یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ساپ جو ہے صرف ہمیں ڈس انگیجمنٹ کرنی ہے اور وہ ساری ڈس انگیجمنٹ چائنیز دم پر ہوگی نمبر ٹو تیہ ہو چکا ہے کہ کوئی چائنہ جو ہے وہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی کی پوزیشن میں نہیں جائے گا اور نمبر تین جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اس کا اب نیا نام ہم دیں گے بورڈر ایریاز اور وہ بورڈر ایریاز جیسے آپ کو پتا چلتا ہے بورڈر مطلب کوئی بہت چوڑی چیز ہوگی وہ ساری ہماری سرد میں ہوگی اور اس میں ہم سائن کر چکے ہیں اور ویسے تو اب بظاہر دونوں ممالک ڈی ایسکلیشن کی طرف پر رہے ہیں دونوں طرف کے حکام نے لڈاکھ میں کچھ فرکشن پوائنٹ سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ چین اور انڈیا کے درمیان حالات بلکل ہی معمول پر آگئے ہیں یا آ جائیں گے بہت سے مقامات پر اب بھی چینی فوجی اپنی پوزیشنز پر قرار رکھے ہوئے ہیں یعنی وہ علاقے اب بھی چینی کنٹرول میں ہیں گریزنگ لینڈز تک اب بھی لوگوں کو ایکسس نہیں یعنی وہاں رہنے والے لوگوں کی مشکلات فوری طور پر ختم ہوتی نظر نہیں آتی اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوچیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیربین کی پرانی قصدیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں